ون دی ماتھر شوئنٹس ایم آل آف آم میٹس ماتھ اچھا یہ میٹس کی دنیا میں چلتے ہیں ہیلو شوئنٹس کیسے ہیں آپ سبھی اس چیپٹر کی سریز میں مین میڈین موڈ کی سریز میں ہم لوگ اور آگے بڑھ چکے ہیں اور اگلا جو ہمارا ٹوپک ہے ہم نے مین کے لگو لگو ہر چیز کو سال کر لیا مین کا سیمپل کیسنز تینوں میتھر جو تھے ڈائیکٹ میتھر اجزیوں میں سنگل میسنگ فرکوینسی ہم نے اس طرح کے چارپ ماتھ ویڈیوز ہم نے بنا دیا اب دیکھ لینا اسے اب یہاں پر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں موڈ کی سریز موڈ میں بھی ہم کم سے کم دو یا تین ویڈیوز تو بنائیں گے ایک آپ کو سیمپل موڈ ایکویشنز کو کیسے سال کریں گے اسی کی بیش پر سیکنڈ ویڈیو ہوگی جہاں پر ہمیں سنگل میسنگ فرکوینسی مطلب بھی کوئی ایک فرکوینسی مسنگ ہوگی اور ایک ویڈیو اور لے کر کہیں گے ڈبل مسنگ فرکوینسی موڈ میں مسنگ فرکوینسی کی پیشنز آنے کا چانس بڑا کم ہوتا لیکن تب بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمیں مسنگ فرکوینسی اگر ایکزام میں آگیا تو ہم سال کیسے کریں گے ٹھیک اگر آپ نے مین والے مسنگ فرکوینسی کو سال کیا ہوا ہے تو اس سے کچھ الگ نہیں ہے تھوڑا بہت ریفرنس ہے بس اور باقی سب چیزیں کیا ہیں ہوا ہی ہیں سال کرنے کا تھوڑا سا مثل آپ کو پتا ہونا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر جب ہم اس کو سال کر رہے ہوں گے موڈ کا فرمولا تو موڈ کے فرمولے کے لیے یہاں بھی میں نے ایک فرمولا لکھا ہو آپ کو فرمولا کلیر ہونا چاہیے کہ یہاں پر ل کیا ہے f1 کیا ہے f0 کیا ہے 2 f1 کیا ہے f0 f2 کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر x کیا ہے اور موڈل کلاس ہم مین میں کہیں پہ مین کلاس نہیں کھوچتے تھے ٹھیک ہے لیکن ہم موڈ میں اور میڈین میں ٹھیک ہے موڈ میں ہم موڈل کلاس کھو جائیں گے کلاس کا مطلب یہ سب کیا یہ جو کلاس انٹرول ہیں یہ کوئی کلاس ہی ہے یہ ایک الگ کلاس ہے تھرٹیز فوٹی ایک الگ کلاس ہے تو ہم یہاں پر موڈل کلاس کھو جائیں گے سیم ایسے جب ہم میڈین بڑیں گے تو میڈین میں میڈین کلاس کھوچتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم میڈین کلاس موڈل کلاس یہ کھوچتے ہیں کیوں کھو جانا جاؤ رہی موڈل کلاس ہمیں پہلے تو یہ دیکھ لو موڈل کلاس کیسے کھوچتے ہیں لوگ جو اس میں فرکوینسی میں جو میکسیمم فرکوینسی اور سب سے ہائیس فرکوینسی جو دیکھتی ہے آپ کو وہ ہی کلاس موڈل کلاس میں آتی ہے جیسے سیون تھرٹین فورٹین فائف ٹین تو دیکھ رہی آپ فورٹین جو دیکھ رہا ہے سب سے بڑا نمبر آنے یہاں پر اس کا مطلب کی یہ جو کلاس ہے نا شٹوڈنٹ یہ والی کلاس یہ ٹھیک ہے یہ والی کلاس تمہاری کیا ہے موڈل کلاس ہے تمہاری کلیر یہ تمہاری کلاس کیا ہے موڈل کلاس اور سب سے پہلے ہم نے موڈل کلاس کھوش لیا اور موڈل کلاس کیا ہے ٹوین ٹھرٹی ہم اس کو نہیں بولیں گے موڈل کلاس فورٹین ہے جب کوئی پوچھے کہ موڈل کلاس کیا اس میں تو میکسیم فرکوینسی سے ہم پتہ کریں گے ہائیس فرکوینسی یہاں پر 14 ہے اور اس کے سامنے جو کلاس ہے 2030 ہے تو ہم لکھیں گے اس کا جو موڈر کلاس ہوگا وہ کیا ہوگا 20 سے 30 کا جو گروپ ہے وہ یہ ہمارا کیا ہوگا موڈر کلاس ہوگا چلیے یہ تو پیچھا لگا کہ ہم موڈر کلاس کھوجیں گے کیسے جب مسنگ فرکونسی نہیں تب کی بات ہی ہے ٹھیک ہے اگر مسنگ فرکونسی ہوگی تو ہم اس کے میں اس پیشن میں ہی بتائیں گے کہ موڈر کلاس کیسے کھوجا جاتا ہے چلیے اب یہاں سے کیا ہے اب موڈ نکلنے کے فارمولا L L کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے دیکھو ان سب کا یہاں پہ جو جو terms ہیں چاہے L ہے F1 ہے F0 ہے F2 ہے اور H ہے ان سب کا جو مطلب ہے میں یہاں پہ بتا بھی رہا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو ویڈیو میں یہاں پہ ایک سکرین پر دے بھی دے رہا ہوں میں آپ دیکھ لو اس کا statement مطلب کی اس کا actual meaning کیا ہے ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں L کا مطلب ہے lower limit of the moral class ٹھیک ہے lower limit limit of the moral class اب دیکھو lower limit تو ان سب کم کیا ہو تو اتنی بھی limit ہے نا یہ upper limit lower upper lower جو بڑے number that is upper چھوٹے number lower limit ہے lower limit تو اس کے پاس بھی اس کے پاس اس کے پاس سب کے پاس ہے ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ lower limit نہیں بول رہا ہے lower limit of the moral class اسی لیے مطلب کی model class کی model class جو ہم نے خوجا ہوا اس کی lower limit ٹھیک ہے تو model class ہم نے کس کو لیا ہے یہ والی کلاس جو ٹونٹی تھرٹی یہی model class ہے اور model class جو lower limit ہو کتنی ہے ٹونٹی ہے ٹھیک ہے مطلب کی L کی value کیا ہو جائے گی ٹونٹی ہو جائے گی کلیر آپ دیکھو پھر ہمیں جرہاں خوجنا ہے F0 F1 اور F2 ٹھیک ہے یا F1 کتنا ہوگا F2 کی value کیا ہوگی اور F0 کی value کیا ہوگی یہ سب ہمیں کھوجنا ہے کلیر یہاں ہم اس sequence پر لکھ دیتے ہیں ایسے کر کے کسے لکھیں اور میں لکھتا ہوں پہلے یہ F1 کی value کہاں سے کھوجیں گے ہم اور F0 کی value کہاں سے کھوجیں گے ہم اور F2 کی value کہاں سے کھوجیں گے ہم اس سریجم لے لیں F1 ہے F0 F2 ہے کلیر یہ بھی جو value یہاں پر ہوگی F1 F0 F2 کی value اوپر بھی ہوگی ٹھیک ہے اور H کی value ہم کیسے نکالیں گے کلیر دیکھو H کا مطلعہ پہلے سمجھا H کا مطلعہ ہوتا ہے class size class size چاہے model class میں دیکھو چاہے کسی بھی class میں دیکھو سب میں ڈیفرنس کی طرح نہیں کا دکھ رہا ہے سب میں 10 کا ڈیفرنس دکھ رہا ہے 20-10 30-20 کرو 40-30 کرو 50-40 کرو upper limit سے lower limit minus کرتے ہیں class کا height نکل جاتا ہے یا class کا size بولتے ہیں H کو تو 50-40 تب بھی 10 یہ بھی 10 یہ بھی 10 مطلع کہ class کا size ہوگا وہ تو 10 ہوگا یہ تو confirm ہے clear یہ آپ کیا کریں ہم یہاں پر ہمیں یہ تینوں خوجنا ہے اس میں بڑا confusion ہوتا ہے بچوں کو تو دیکھو ایسا یاد رکھنا ایک چیز دو ہے یہاں پر ہمیں جو F1 ہوتے ہیں یہ بھی frequency یہ بھی frequency 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 تو اتنی ساری ہے لیکن اس میں سے کونسے frequency F1 ہوگی کونسے frequency F2 ہوگی یہ ہمیں خوجنا ہے تو دیکھو میرا طریقہ ہے خوجنے کا اسی طریقے تم بھی سوچو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ یہ جو frequency ہے پہلی جو F1 جو frequency ہے آپ نے اس میں دیکھو آپ میں نے لکھا بھی ہے کہ F1 جو frequency ہے وہ model class frequency ہوتی ہے F1 کس کی frequency ہے model class کی اس کو یاد دکھنا ہے یہ جو F1 ہے یہ اس کی frequency ہے model class کی frequency کیا ہے F1 ہے آپ دیکھو اگر یہ F1 ہے F1 کی value کتنی ہے 14 ہے تو model class میں جو frequency given ہے وہ F1 کی value ہوتی ہے یہ آپ یاد کر لینا پہلے تو جو F1 ہے وہ model class کی frequency ہے ٹھیک ہے model class جو ہم نے چوچ کیا ہے اس کی frequency F1 ہے اگر تمہیں یاد کر لیا پھر یہ دونوں اسی کے بیس پر ہوگا F0 دیکھ رہا ہو نا F1 سے پہلے 0 آتا ہے اور F1 کے بعد F2 آتا ہے F1 سے پہلے کیا آئے گا 0 تو F0 اور اس سے just بعد کیا آئے گا 1 کے بعد 2 آئے گا ایسے یاد رکھنا F1 سے just پہلے 0 F1 سے just بعد F2 ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو F1 ہو گیا F1 سے just پہلے کی جو value preceding بولتے ہیں F1 سے model class کی frequency سے just preceding frequency مطلب اس سے just پہلے کی frequency F0 ہوگی اور model class کے just بعد کی succeeding مطلب اس سے ایک اگلی frequency جو ہوگی وہ F2 ہوگی ٹھیک ہے اور میں نے طریقہ بتا دیکھیں کیسے یاد کروگے F1 جو ہوگی وہ model class کی frequency ہوگی just F1 سے 1 سے پہلے کیا آتا ہے 0 F0 اس کے پہلے کی ہوگی 1 کے بعد کیا آتا ہے 2 تو F1 کے بعد F2 آئے گا ٹھیک ہے تو F2 کیا ہوگی اس کے بعد کی frequency ہوگی تو ایسے کرکہ یاد کر سکتے ہو تو F0 کی value یہاں پر 13 ہوگئی اور F2 کی value کیا ہوگئی 5 ہوگئی اب یہ ساری value کو اس formula میں ہمیں put کرنا ہے اب put کر کے کیا کرنا ہے solo کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے کیا کیا یہ ہم نے کیا کر دیا ہوا ہے اب ہم formula میں value کو کیا کریں گے put کریں گے اور اس کو solve کریں گے تو دیکھو mode is equal to پہلے ہیں lower limit lower limit lk value کتنی ہے 20 20 plus bracket لگاو کیونکہ بڑا سا bracket لگاو F1 minus F0 F1 کتنا ہے 14 minus 13 14 minus 13 ای اتنا بھی بڑا کیا لگا دیئے ٹھیک ہے نیچے گے 2F1 2F1 تو 2 لکھو پہلے 2F1 کی بھی دیکھ رہو یہاں پہ into f1 کتنا ہے 14 2 into 14 minus F0 F0 0 13 13 minus F2 کتنا ہے F2 5 میں نے bracket لینے لگا تھا bracket اس پورے پر ہوگا یہ پورا پورا bracket کے اندر into کیا ہے height تھا height 10 10 کی کیون ہے اس کو تمہیں solve کرنا student 20 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 9 25 30 20 10 10 10 10 10 10 10 تو یہ ہو گیا 18 یہ breaker close اور into 10 یہاں پہ باہر ایسے گھومی ہے گئی اب now again 20 plus 1 upon 28 minus 18 کروگے تو 10 آ جائے گا اور into 10 ادھر باہر گھوم رہا ہے ٹھیک ہے اب اس 10 سے یہ 10 کیا ہو جائے گا cancel ہو گیا 20 plus 1 ٹھیک ہے 20 plus 1 equal to 21 مطلب کہ mode کی value کتنی آ گئی 21 آ گئی یہی آپ کا انسر ہے کتنا سیمپل سا question تھا نہیں اسی بیس پر ہم لوگ next video لے کر گئیں گے missing frequency کا ٹھیک ہے formula کو یاد رکھنا formula یاد رکھنا سب سے important ہے L کیسے نکلے گا H کیسے نکلے گا F1, F0, F2 کیسے نکلے گا میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ سائج چیز تمہیں اگر یاد ہیں گے تو mode کی value آپ آسانی سے نکال سکتے ہو تو ملتا ہے next video میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ missing frequency کے ساتھ back to back to videos تب تک لیے بھائی بھائی take care love you to all thank you